نمسکار ڈیلی نیو جھارکن میں آپ کا سواگت ہے حضرت مویندین چستی اجمیری سنزری رحمت اللہ علیہ کا آٹھ سو دسمہ عرصے پاک کے موقع پر منطری متلیس کمار تھاکور کے دوارہ بھیجی گئی چادر خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آٹھ سو دسمہ عرصے پاک کے موقع پر خواجہ گریب نواز کے مزار پر چادر پوسی کی گئی گڑھوا جلہ کے لیے خوصحالی کو لے کر دعائیں بھی مانگی گئی اس موقع پر جھارکن سرکار کے منطری متلیس کمار تھاکور کی طرف سے بھی دربار میں چادر پیس کی گئی گڑھوا جلہ سہیت راجب و دیس میں آمن سانتی بنا رہے جلہ راجب و دیس کی ترقی وہ آپسی بھائی چارہ بنائے رکھنے کو لے کر بھی دعائے کی گئی حضرت خواجہ موندین چستی اجمیری سنزری رحمت اللہ علیہ جنہیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے خواجہ موندین چستی اسلام دھرم کے ایک ایسے مہان سفی سنت رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے سختے درخت کو ہرا بھرا کر دیا جو غریبوں کے مسیحہ کے روپ میں جانے جاتے ہیں خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے رہنا ان کے روز کا معمول بن گیا تھا جو ہر دکیوں کے دکوں کو دور کرتے تھے جو پاپ کو پننے میں بدلتے تھے وہ اللہ کے سچے بندوں میں سمار ہندوستان کے لوگوں کو سچے راستے پر چلانے کی کوسس کرتے رہے مولا نے انہیں ولایت سے سرفراز کیا اور پھر ہندوستان میں پنجتن پاک کے روحانی روشنی میں سم میں زلائے جن کے ماننے والوں کی ایک وسال سنکھیا جن کو اسلام دھرم کے لوگ ہی نہیں بلکہ ہندو سیکھ آدھی انے سبی دھرم کے لوگ مانتے ہیں جن کے ماننے والوں میں راجہ سے لے کر رنگ نیتہ سے لے کر ابھی نیتہ تک جو خواجہ گریب نماز کی زیارت کے لیے ہمیسہ لالائت رہتے ہیں جن کی درگاہ آج بھی ہندوستان کی سرزمی کو روشن کر رہی ہے موقع پر علف سنکھیا کے کلیان بیبھاگ کے بیدھائی پرتینی تھی محصوم خان سماج سے بھی ڈاکٹر اسجد انساری، عالم سمساد، عمران، پنٹو، سکون، ببلو، فیروز نے بھی زیارت کی اور اپنے ملک بھارت کی ترقی و خوشحالی کی دعائیں مانگی موسیقی